یہ پونے چار چار بجے کے ٹیم کی بات ہے اب یہ تو نہیں معلوم کہ اندر کیا شوٹ سرکیٹ ہوا ہے اور کیا ہوا ہے کیونکہ میں تو اپنے بستر پہ تھا اب مجھے چھیک نے چلانی کی آواز آئی ہیں تو میں جا کے شت پہ کھڑا ہوا تو چھت کے اوپر تھے شت کے سامنے ہی جو لڑکا جو گریل کے اندر کمرے کے اندر لڑکا تھا وہ مجھے آوال لگا کے بلانے لگا ملے جی مجھے بچا لو دیکھا نہیں گیا میں پھر نیچوں تر کے اور میں پہنچ گیا ہمارے ملنے والے بھائی آبی جن کا ادھر ہے ان کے گھر پہ جا کے بہنے اور بھائی آبید نے مل کے دونوں نے کوشش کری یہ فور فلور ہے یہ چار فلور ہے پس سیکنڈ تھٹھ فور فلور ہے اور یہ سیکنڈ فلور سے آگ لگی ہے یہ اور جو تھٹھ فلور پہ تھے وہ لوگ زیادہ دم گھٹنے سے ہی مر گئے جو پس سیکنڈ فلور پہ جو آگ لگی ہے تو اس کے وجہ دھوئے کی وجہ سے آدھے سے زیادہ لوگ مر گئے نیچے جو پلاسٹک فیکٹری تھی اس میں لوگ تھے لیکن وہ ایک کمرے نہیں ایک فلور پہ کمیزن دس کمرے ہیں تو جہاں آگ لگی تھی وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے آگ لگی جو یہ ہے ہمارے جہان پچان کا لڑکہ ہے اس کے گاؤں کا لڑکہ میرے پاس کام کرتا ہے اس کے پاس پھون آیا گاؤں سے پانچ ساڑھے پانچ بجے اسی لڑکے نے فون کیا تک بھی میں اس طریقے سے اس حادثے میں فسا ہوا ہوں کہ اس طریقے سے میری مزے کرو مجھے بچاؤ فون کرتے کرتے فون بند ہو گیا پھر پتا نہیں چلا گاؤں والوں نے یہاں ہمارے پاس فون کیا دلی میں تو دلی میں پھر ہم نے ٹی وی پر دیکھا ٹی وی پر دیکھ کر ہم بھاگے کہ یہاں پر لائی گئی ہیں اربین ہسپیٹل میں جتنے بھی انڈیج ہیں یا ڈیڈ بوڈی ہیں یہاں کے معلم کیا تو یہاں پہلے تو جانے ہی نہیں دے رہے تھے اندر پھر پرساسن کی مدد سے اندر گئے ہم پرساسن نے ہماری بڑی مدد کی